آج میں بنا رہی ہوں چاول کے پاپڑے یہاں پر میں نے بچے ہوئے چاول ہیں اس میں اب میں مکسی کے جار میں میں نے چاول کر دیئے اور میں اس میں تھوڑی سی اجمائن ڈالوں گی اس کے بعد میں اس میں سوادنسا نمک ڈالوں گی نمک میں نے اس میں تھوڑا سا کالا نمک ڈالا ہوا ہے اور تھوڑا میں سپید نمک بھی اس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی جو کہ ہماری یہ پیسنے میں آرام رہے گا ابھی میں نے ہاں پر پانی نہیں ڈالا ا پلےٹ میں ایک برطن میں پانیقام ہوبرے جไگر میں چکم کدھےаго فرمیتوں و زن اس کے پر میں فرمیتوں کو میں پیجے کچھ دٹھ کریں دیں گا مل کی اسی سوچی مزادوں آپ کچھ بھی لگا سکتے ہو پر میں نے یہاں تو تیل نہیں لگایا ہے گھی لگایا ہوا ہے اور ایک برطن میں میں نے پانی گرام ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دوسرا میں نے برطن اس طرح سے اس پر رکھا ہے اور پلیٹ کے اوپر میں نے جو یہ چاول کا پیشٹ بنایا ہوا تھا وہ اس میں ڈالوں گی اس کو زیادہ موٹا نہیں رکھنا بلکل پتلے پتلے ہی پاپڑ بنانے ہیں اس بجے سے میں نے اس میں زیادہ نہیں ڈالا اور اس طرح سے اس کو پوری میں پھائلا لوں گی جو کہ ہماری زیادہ موٹے نہیں رہیں گے پتلے پتلے ہمارے پاپڑ بن جائیں گے اور ان کو بھاپ میں پکاؤں گی بھاپ میں پکانے سے زیادہ اچھے بنتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو اس پلیٹ کو رکھ دیا ہے اس کے بعد میں دوسرا برطن بھی اس کے اوپر رکھوں گی یہ موموس والا برطن ہے اب میں نے دوسری پلیٹ بھی اس کے اوپر رکھ دیا ہے اس کے بعد میں اب اس کے اوپر اور برطن رکھ کر ڈھاک دیا ہے میں نے اب یہاں پر یہ دس منٹ کے بعد میرا دیکھو بن چکا ہے اب میں چاکو چاکو کو پہلے کناری کناری ہی لگاؤں گی جو کہ ہمارا اچھی طرح سے چھوٹ جائے اور زیادہ گرم میں نہیں چھوٹانا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تب میں اس کو چھوٹا ہوں گی اور اس طرح سے دیکھو بہت آرام سے یہ نکل آتا ہے چھوٹ چکا ہمارے پلیٹ میں سے اس کے بعد میں نے اس کو تھالی میں رکھ لیا ہے اور میں ہاں پر اور جو پاپڑ بنانے وہ پلیٹ میں کر کے رکھ رہی ہوں دھوپ میں ڈال دوں گی دھوپ میں میں نے زیادہ دیڑ نہیں ڈالا ہے ان کو ایک گھنٹا کے لیے ہی دھوپ دکھائی ہے جو کہ ہمارے یہ سوک جائے اور یہاں پر یہ دیکھو میرے سوک چکے ہیں اب میں ان کو سیکھنے جا رہی ہوں یہاں پر میں نے ایک کڑائی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں اب اس کو سیکھ رہی ہوں اس طرح یہ بہت اچھے بھی لگتے ہیں کھانے میں چاول کے پاپڑ اور آپ ڈالو تو اس میں کھانے والا سوڈا بھی ڈال سکتے ہو پر میں نے یہاں پر سوڈا بغیرہ کچھ نہیں ڈالا ہوا تھا اور اس طرح سے یہ دیکھو میرے سکھ رہے ہیں سکھنے کے بعد تھوڑے اسے ٹینے مڈے تو ہوئی جاتے ہیں اور یہاں پر میرے پاپڑ سکھ چکے ہیں اور آپ لوگ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں موسیقی